ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندی، اردو اور انگلیش میں ملا جلا کے گھتگو کرنی ہے فائیبریل تو اردو تو ہماری مادری زبان ہے اس میں ہم فلوینٹلی بات کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی تھوڑی بہت شد بودھ ہے ہندی میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لئے اور خاص طور سے قانونی معاملات میں جو ہندی کے سقیل الفاظ ہیں وہ ادا کرنے میں تھوڑی ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے انڈین پینل کورٹ کو ہم بھارتی دنڈ سنہتا نہیں کہہ پاتے اور اس طرح کے اور بھی مثالیں ہیں جو ہمارے لئے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے انگریزی اور اردو میں ملا جلا کے بات کر لیں is that all right ہماری مس ڈیٹس کی جو انوینٹری انہوں نے اقبال صاحب نے آپ لوگوں کے پیش کی ہے انوینٹری آف مائی مس ڈیٹس اس میں ایک اضافہ آپ لوگ کر لیجئے اور وہ ہم اس لئے بتا رہے ہیں کہ پروگرام جامعہ ملیہ کی کیمپس پہ ہو رہا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جامعہ ملیہ کے کافی لوگ یہاں موجود ہیں تو ہم آپ کو یہ بہت عدد سے بتانا چاہتے ہیں کہ جامعہ ملیہ سے ہمارا تعلق بہت پرانا ہے لیکن جس بات کا جامعہ نے کبھی اقرار نہیں کیا وہ یہ ہے کہ جامعہ ملیہ بroeی وغیسیہ تھقا واقعا ہے کبھی ایک ایدتے ہیں جنا بالک�ہ اور دیتے ہیں جس جس کی قی況 Mobile امیر جامیہ جانسلور میں نے چانسلور پتہ سامیہ کیا مجھے دیوت اللہ نے مجھے کیا جامیہ کیا میں نے جامیہ کیا جامیہ کیا اور اس میں باستان میں تجاوش از ساتھ پیارے ہمارے ساتھ جائے جامعے جاوہروں کے ساتھ جنگے کے ساتھ اچھالے کے ساتھ جائے 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 کی طرح اچھا جائے لہتا ہے میں مجھوم سکتاو اور جائے جامعہ دیکھتا ہمارے جامعہ میں ایک عامر بنید وقت درہ بھی جامعہ پسیم اور ایک ساتھ بھی جامعہ پسیم کا ملکہ پسیم کرنے اور جمعہ قرمہ علیہ وسلم نے جامعہ قرمہ علیہ وسلم سے نقل کی طرح کے ساتھا ہے ایک حالت میں دردہ رہ رہے ہو رہا ہے اور میں نے مسئلہ علیہ وسلم جانسل کے لئے دلی رہا ہے ومجھے دردہ رہا ہوجہ دالے ہیں جمال علیہ وسلم نے پاکیلیوں نے صورتا ہے میں نے یہ زندگی کیوش کی There was no Paraphernalia اور فسیلیٹی پرکی کیا ملک کشان پاروقی کی جایول حسن Paroqui قشان پاروقی کی گزنان پاروقی کی وجود ان کوئی سے ایڈید ہیں کیا ہے کہ شهاڈ هذا وامے کا ایتی دور 같رم جب سوار وقت ہمجھ میرے پہنچمل ہیر میں میں ش connects میں نے اس لحظہ کرقی میں مجھ worldwide مجھولا میں کیing دون telev Ingredی Batteri کی شابASON س machانیوں میں لئے زمین ساپنے escol رسول کے سوال اس کے لئے لئے خارجوں died اور جائد ہے کہ میں بین 64 شارت دونük میں ساپنی آیا لئے کیا ہے کہ جامعہ کی لوگ اس تاریخ کا اخراج نہیں کرتے ہیں جامعہ کی لافعیلتی بھی نہیں کرتے ہیں کوئی وہ کیا کرے گا وہ ہمارا خووی مزار ہے اکوان صاحب نے ہمارے اور سیدہ کے ریلیشنز کا سہارہ لے کے ہمیں بسا دیا اس میں ورنہ ہم اس پر بات کرنے سے ذرا تھوڑا گھبراتے ہیں ٹوپک بہت وسیع ہے کتنی بڑی اتنی مانومنٹل کانٹرومرسی اس کے اوپر ہے کہ آدھے گھنٹے میں پہنچس دنٹ میں اس کے اوپر بات کرنا محکن ہی نہیں آپ نے دیکھا کہ جو ٹوپک ہمارے مشورے سے انہوں نے دیا ہے اس میں پہلے جوڈی شریف پھر لاو کمیشن پھر مسلم لاو اور پھر ٹیپ کبن سٹار میں نے ٹیپ چائے کی پیالی میں توفان یہ شرارت ہماری تھی موضوع انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا اقبال صاحب نے سیدہ کے مشورے سے اور اس کے پیچھے وہی کانٹرومرسی ہے جس کا ذکر اقبال صاحب کر رہے تھے کہ پہلے جوڈی شریف سپریم کوٹ آف انڈیا میں کچھ کیسز آئے انہوں نے ایک کا ذکر کیا ہے ایک نہیں ایک کے بعد تابڑ تو پانچ کیسز سپریم کوٹ میں آئے جو داخل کیے کچھ مسلمان لڑکیوں نے جنہیں ان کے شہوروں نے طلاق کے دین پتھر مار کر رات و رات گھر سے نکال دیا تھا اور دوسری بیوی کے ساتھ عیش کر رہے تھے ان پانچ کیسز میں پانچ کیوں میں جس میں سب سے پہلی شائرہ بانو شائرہ نہیں شائرہ بانو ان کا نام شائرہ بانو تھا تو انہوں نے یہ شائرہ نہیں کی کہ وہ سپریم کوٹ میں پیٹیشن لے کے پہنچی پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن سمجھ لی جو اس کو اس درخواست کے ساتھ کہ موجودہ مسلم معاشرے میں پالی گیمی اور طلاق کے جو طریقے رائل ہیں ان کا کانسٹیٹویشن اف انڈیا سے کلیش ہے اس لئے انہیں وائی ڈیگلیر کیا جائے یہ جو عام طور پر کہا جا رہا ہے آپ بھی سنتے اور پڑھتے ہوں گے کہ کیوں گورنمنٹ نہیں اسٹین لیا ہے کیوں گورنمنٹ گئی اسکولنگ پورٹ میں کیوں افیڈیوٹ فائل کیا ہے اس کے پیچھے سیاسی اغراض ہیں پولیٹیکل ایجنڈا ہے اس کے پیچھے ہمیں اس موجودہ گورنمنٹ سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم ان کی کسی پولیسی کو ہر کس پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ ان میں سے بہت سے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کیوں گئی یہ بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے فائیو پیٹیشنرز ان فائیو ڈیفرنٹ پیٹیشنرز انہوں نے پیٹیشنرز کے پیٹیشنرز انہوں نے پیٹیشنرز کے پیٹیشنرز شائرہ بانو ورسز سٹیٹ آفرین ورسز سٹیٹ نیلو پر ورسز سٹیٹ یہ کسی اس کے نام بتا رہے ہیں آپ سٹیٹ کا مطلب ریاست ہندوستان کا ملک ریاست کو کون ریپیزن کرتا ہے گورنمنٹ تو عدلیہ کا طریقہ ہے جو اوکلا صاحبان یہاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب ایک پارٹی عدالت میں جاتی ہے اپنا پیٹیشنرز تو عدالت دوسری پارٹی کو نوٹس دیتی ہے کہ بھئی آپ کو کیا کہنا ہے آپ جواب دیجئے تو ان پانچوں کیسز میں دوسری پارٹی گورنمنٹ اف انڈیا تھی اسٹیٹ تھی اسٹیٹ اسٹیٹ گورنمنٹ اتتلائی اور گورنمنٹ کے لیے ایکانک پوڑی پروسیجر یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر کچھ نہیں کرنا نو کمنٹس یہ ان کو اختیار نہیں تھا جواب تو انہیں دینا تھا اور ایفیدیوٹ پر جواب دینا تھی یہی طریقہ ہے ہر مقدمے میں ایسا ہی ہوتا ہے تو انہوں نے ایفیدیوٹ پر اپنا جواب فائل کیا اب ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں اس پر شاید کچھ لوگوں کو بہت پسند نہ آئے مگر حقیقت ہی ہے کہ جب انہوں نے اپنا اپنا ریٹین سٹیٹمنٹ کوٹ میں فائل کیا تو کیا کہتے ہیں ہاں یہ ہم بھول کے آپ کو بتانا کہ قبل اس کے کہ وہ اپنا ریٹین سٹیٹمنٹ لیے تھے پال انڈیا مسلم پرسنل لاؤ پورٹ کی طرف سے ایک انٹروینشن کی درخواست دی گئی جو منظور کر لی گئی اور انہوں نے اپنا لمبا چوڑا ایک سٹیٹمنٹ اپنا سٹین بتاتے ہوئے جس میں انہوں نے سخت مخالبت کی ان مقدمات کی کہ ہرگز ان کو ضرور نہیں کیا جانا چاہیے وہ انہوں نے دائر کر دیا تھا اس کے کافی دنوں کے بعد گورنمنٹ نے اپنا 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 سٹیٹمنٹ فائل کیا جو ان کے لیے خاندری مجبوری تھی ان کو دینا ہی تھا سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا نہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے ہم خاموش رہے ہیں اب جب جواب دیا ہی تھا تو کیا کہتے ہیں یہ پرسنل اللہ ورڈ سے متفق ہیں یہ ٹرپل طلاق اور یہ پولی امی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ سب ٹھیک ٹھاک ہے یا این قرآن کے مطابق ہے لاہرِ حکومت ہے اب یہ تو وقت تو نہیں کر سکتے حکومت جب جواب دے گی کسی بھی مقدمہ کا چاہے طلاق کا مقدمہ ہے یا کسی جائدات کا ہے یا کسی بھی جب حکومت کو جواب دینا ریاست کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثی سے تو وہ دستور کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہی جواب دے گی تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی جو پروویجنز ہیں ان کے ریپرنس سے اپنا جواب فائل کیا تو اسی پر چائے ٹی پی ایلیمنٹ دوفان آیا ان کے پاس اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں سوائے کہنے کہ دستور کے پروویجنز یہ ہیں وہ عدالت دیکھ لے تو اس کو کیا کرنے ہی ہمارے ایدن ہی بات کری گا بھرکس کوئی صابیہ نا سمجھے کہ اید اید ویڈیوشن میں ایک بیترین اید اے بیترین اپنید اید اید اس پرنس 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 اید اس پرنس 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 اگر انہوں نے کہ انہوں نے اپنے 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 جس کو ہم نے چھوکر مار دی۔ لیکن ہم آپ کو قانون کی پرسنجر کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا؟ اس لئے ہوا ہے یہ۔ اب آجائیے لاؤ کمیشن اف انڈیا کے ایک اسٹینجر کے طرح ہوں۔ یہ معاملہ بھی سپری پورٹ اف انڈیا کے ایک کیس سے شروع ہوا۔ جو کہ ہندو کی جو پانچ کیسز آئے مسلمان لڑکیوں کے اس سے پہلے ایک کیس تھا جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کیس ہندو فریقہ ان کی بیچ میں تھا اور ہندو سکسیشن ایکٹ کے انڈر میں تھا۔ ہندو قانون براست انڈیسو چھپن کا جو ہے اس کے انڈر میں ایک کیس سپریم کورٹ کی ایک بینچ کے سامنے تھا۔ یہ آپ اطرحات کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں پیسلیں ایک جیج نہیں کرتا۔ کم سے کم دو جیجز بیٹھتے ہیں ساتھ ان کی بینچ پیسل کرتے ہیں۔ تو ایک بینچ کے سامنے ہندو سکسیشن ایٹ کے انڈر ایک اپیل کی سماعت ہو رہی تھی۔ جس میں جیج صاحب نے کافی کرسائز کیا ہندو سکسیشن ایٹ کو یہ کہا کہ اس میں جنڈر باعث بہت زیادہ ہے۔ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے خلاف ہیں۔ اور اس بات کی شہادت ہم بھی دے سکتے ہیں کہ یقیناً اس سے زیادہ انٹی ویمن لاغ انڈیے میں نہیں بنایا ہے۔ اور یاد رکھئے کہ یہ کوئی چودہ سو برس پہلے کسی مذہبی کتاب نے نہیں دیا تھا یہ قانون۔ یہ پارلیمنٹ نے کانسٹیٹوشن نافذ ہونے کے چھے برس کے بعد یہ قانون سات برس کے بعد یہ قانون بنایا تھا۔ اور اس میں بہت زیادہ ریجوٹسز ہیں اگری سپیویمنٹ۔ تو اس کا ذکر کیا ہے اس کو کرسائز کیا ہے جیج صاحب نے۔ تو جو وکیل تھے جو اپوس کر رہے تھے اسپیریشن کو انہوں نے یہ فرمایا کہ اسے تو آپ بتا رہے ہیں کہ انٹی ویمن ہے اور مسلم لاغ میں جو اتنی زیادہ پریجوٹسز ہیں اس نے زیادہ پریجوٹسز ہیں نائنصافی ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ اس پر آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے اس پر آپ کچھ نہیں کرتے۔ تو جج صاحب کی کوئی بہت مچھلے تھے انہوں نے اسی وقت آرڈر لکھ دیا کہ ایک سو اوٹو پیٹیشن خود عدالت کی طرف سے ایک پیٹیشن ریجسٹر کر لیا جائے مسلم لاغ کے ان پرویجنز کو کنسیلر کرنے کا جس میں یہ عورتوں کے عواتین کے عواتین کے عواتین پریجوٹسز ہیں کہ انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کرنے کے لیے اسی وقت یہ کسی اور نے دائر نہیں کیا۔ یہ اس کیس کے میں یہ جو کچھ ہوا جو انہوں نے اس کی داستان آپ کو سنائی ہے اس کے بعد جج صاحب نے خود ہی ایک پیٹیشن ریجسٹر کروا دیا۔ اور جیسے ہی وہ پیٹیشن ریجسٹر ہوا اور گورنمنٹ کو نوٹس دی گئی تو گورنمنٹ نے وہی سب کچھ کہا جو اتنے برسوں سے پچا ساٹھ برسوں سے کانگریس کہنی چلی آ رہی تھی۔ جب تک پاور پر نہیں آئے تھے یونی فارم سیویل کورٹ کو شور بچاتے تھے۔ جیسے ہم آتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ لگاتے ہیں۔ جب یہ معاملہ آ گیا گورنمنٹ نے جواب دیا اس کا تو اس میں انہوں نے پہلے تو یہ کہہ دیا کہ یہ سب مسائل جو پیٹا ہوتے ہیں اسی لیے نہیں ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ نہیں ہے۔ یہ عادتا کہا جاتا ہے۔ عادتا یہ بائک نہیں چل رہا ہے۔ اگر ہماری آواز بیسی پہنچ رہی ہو آپ نے ہوتا تو ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں کنٹینیو کریں تو میرے آواز بیسی پہنچ رہے ہیں۔ آئی سے تو نہیں جا پائی گی۔ نہیں جا پھر میرے دیکھ لاتا ہوں۔ وہی روٹ سے فلٹ کر رہا ہے۔ لیگل لیٹریسی ہے نہیں بالکل۔ لوگوں کو، لاؤ کے بالکل معمولی مامولی مامولی پروشان سے لاؤ کی لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ اختلاقی قید رہا ہے انترو سانتا ہے کیا تیاریئی سی طور پر حصود اگر باری مطرب حالاتی ہمارا ہیں انترو جعلیم ا Lockرام کیا اسی طرح میں سچتا ہے اجل دیو اپلوشات لازم میں یہ پہلے کامی افطال سے تک موسیٰنی ہوگا اسی طرح کیا وہ پہلے ان کے ساتھ کیا ان کو رفتان کلے جو رفتانی مسلمی باتیں کرتے ہیں اور اس کی ڈیمینڈ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی کانسٹیٹویشن کا وہ پرویجن پڑھا ہے جس میں یونی فارم سیبل کورٹ کا سکھ رہے ہیں پڑھا ہوتا تو اتنی بکواس نہ ہوتی اس کے بارے کیونکہ ہم آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ کانسٹیٹویشن میں یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ایک دم سے ایک قانون بنا کے اور پرسنل لاز کو سب کو ختم کر دے اور سب کے اوپر نافذ کر دے یہ بات کانسٹیٹویشن میں کہیں لکھی ہی نہیں یہ تو کوئے کے پیشے بھارنے والی بات ہے اپنا کان دیکھنے کے بجائے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا کان کو کوئا اٹھا کے لے گیا تو اپنا کان پکڑ کے نہیں دیکھنے کوئے کے پیشے بھاگ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے اس ملک میں یونی فارن سیبل کورٹ کے سلسلے میں ابھی ہم یونی فارن سیبل کورٹ کے بارے میں آپ کو کچھ جو صحیح کیا اس میں ہے یہ بتائیں گے ابھی ہم کو یہ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے تو وہاں اس مقدمے میں اپنا ریٹینس جیجمنٹ دیے دیا کہ یونی فارن سیبل کورٹ نہیں ہے اسی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہندو لاؤ میں کچھ ہے اور مسلم لاؤ میں کچھ ہے پریسچن لاؤ میں کچھ ہے تو جج صاحب جو پریسچن تھے انہوں نے سوال کر گیا ہے کہ دیر سال ہو گیا آپ کی حکومت بنے گئے اس قدر شور آپ مچاتے تھے کیوں نہیں لاؤ بنا دیتے یونی فارن سیبل کورٹ کیا پریشانی ہے اب کیا ہو گیا آپ کو اب اس کے پر چاروں طرف سے لانکان ہونے لگی کئی مہینے گزر گئے یہ کٹسل ہونے لگا تھے آپ آپ میں اور کانگریس میں کیا فرق ہے آپ کانگریس بھی یہی کہہ جی تھی کہ بڑا حساس معاملہ ہے بہت سنسیٹیو ایشو ہے اس میں ہمیں وائیڈر کنسلٹیشنز کرنے اور پھر اس سے بات کریں کہ یہی بات ہی انہوں نے پہلے عدالت میں کہی تھی اس کا اگریٹسن ہونے لگا چاروں طرف اور پھر ویلی کے بھاگوں چھیکا جھوٹا یو پی کا الیکشن نکلیر ہو گیا یو پی کا الیکشن نکلیر ہوا تب انہیں فکر ہوئی کہ اب ہم جواب دیں ان باتوں کا اس تنمیت کا تو یہ تو حکومتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں کسی بات کو ٹالنا ہوتا ہے تو کسی نے کسی کمیشن کی سپورٹ کر دیتے ہیں کہ کہ تم جانو بھائیہ تم بتاؤ کیا کرنا ہے اور ہم اومن یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کمیشن سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اپنے جواب دینے ہم جلدی بند کرنا ہے یہ بھی ہوتا ہے ہم اتنے کمیشن میں رہ چکے ہیں آپ کو انہوں نے بتایا ہے نیشنل مائنورٹیز کمیشن، نیومن ریٹس کمیشن، رنگانات مشرا کمیشن، لاو کمیشن اف انڈیا اس لئے ہم سے زیادہ مستنت بات آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہو تو انہوں نے اس کو سپورٹ کر دیا لاؤ کمیشن اف انڈیا کے اور لاؤ کمیشن اف انڈیا نے تین مہینے تک اس کا کوئی نوٹس نہیں دیا اس کے بعد پس یہ دیوار یہ ہوا ہوگا کسی سامنے تو نہیں آیا کہ کہا دیا ہوگا بھائی کچھ آگے تو انہوں نے ایک کوسٹینئر ریشو کر دیا وہ کوسٹینئر جس میں سولہ سوالات ہیں وہ وہاں کے عملے نے تیار کیا ہے نہ تو اس کو چیئرمن نے تیار کیا ہے نہ جو کہ سپریم پورٹ کے ثابت جج ہیں اور نہ کسی ممبر نے تیار کیا ہے اس سوال نامے کو جو کور لیتے رہے وہ ضرور چیئرمن کی طرف سے ہے جسس چوہان کی طرف سے لیکن اس کے ساتھ جو سوال نامہ لگا ہوا ہے وہ وہاں کے عملے نے جن میں سے کچھ کی لیگل ٹوالیفکیشنز ہیں معمولی سی لیل بی بغیرہ ہیں کچھ کی کچھ بھی نہیں ہیں ان لوگوں نے ایک سوال نامہ اپنے ساتھ تیار کر کے جلدی میں وہ دے دیا اور وہ کمیشن کی طرف سے جلدی میں عیشو کر دیا گیا اب اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لاو کمیشن کو سنائی جا رہی ہے لاو کمیشن کے خلاف احتجاج کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں سوال کو پوترنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بھائی لاو کمیشن پر تو کامی ہے لاو کمیشن ہے کس کام کے لیے یہ ہم آپ کو بتا رہیں کہ جیسے مائنورٹیز کمیشن یا ہومن رائٹس کمیشن وغیرہ ہیں یا نشکر ویمنس کمیشن ہیں یہ پارلیمنٹ کے خانونوں کے اندر میں خائم کیے گئے ان کے خانون ہیں خانون قائدے ہیں ان کو ایک پروسیجن کے حساب سے چلنا پڑتا ہے لاو کمیشن اپ انڈیا کر کوئی خانون نہیں ہے لاو کمیشن اپ انڈیا انیس سو پچپن میں بنایا گیا تھا اور اس کی حیثیت ایک ایڈوائیزر اور ایک رکومنڈیٹری خرنگ کی ہے کہ وہ گورنمنٹ اس کو کوئی معاملہ ریفر کریں تو وہ اس پر اپنیو فیرین دیتی یا خود سے گورنمنٹ کو کسی مسئلہ میں کوئی ریکومینڈیشن دینا چاہے تو دیتی سپریم کورٹ اس کو کوئی کیس ریفر کریں کہ اس پر پہلے آپ اپنے ایوز بتا دی جاری سرچ کر کے تابیوٹ کر دو تو وہ کر دیں یہ لاو کمیشن کا کام ہے اس کے لئے کوئی قانون نہیں ہے مائنورٹیز کمیشن کے لئے کم سے کم یہ قانون ہے کہ اس کی ریپورٹ کو اس کی رکمنٹیشن کو پارلیمنٹ نے پیش کیا جائے ہیبن رائٹس کمیشن کے لئے بھی یہ ہے گیونٹس کمیشن کے لئے بھی یہ ہے لاو کمیشن کے لئے یہ بھی نہیں ریپورٹس آتی رہتی ہیں گورنمنٹ کے آرکائیز میں بڑی رہتی ہیں ان میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا آج کی تاریخ تک دو سو ستر ریپورٹ کمیشن نے دی ہے نائیٹین پیپٹی پائی سے اب تک لئے اور ان میں سے ٹوٹل نو ریپورٹس ایسی ہیں جن پر گورنمنٹ نے کسی پسکتا کوئی آپشن دیئے کوئی ایکشن دیئے کیونکہ جواب دیئے تو اہی نہیں مائنورٹیز کمیشن کی رکمنٹیشن کے لئے گورنمنٹ کی پابندی ہے کانونی پابندی کہ آپ کو پارلیمنٹ میں رکھنی ہے اور جواب دینا ہے کہ آپ نے ان کو ناوٹس کیا کے نہیں اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا یہ بتایا اب یہ اور بات ہے کہ مائنورٹیز کمیشن کی ریپورٹ اگر اس سال دی گئی ہے تو آٹھ سال آباد پارلیمنٹ پیش آئے گی جب تک گورنمنٹ بھی بدل گئی ہوگی یہ پریکٹیکلی پیر ہو رہا لیکن بہرام کانونی اس کے لئے پروبنجن ہے لاؤ کمیشن کے لئے ایسا کوئی پروبنجن ہے اس لئے وہ ریپورٹس آتی ہیں پڑی رکھی ہیں تو یہ سب ان لوگوں کو معلوم ہے اسی لئے انہوں نے law commission کی سپورٹ کیا کیوں نہیں national human rights commission یہ کیوں نہیں سپورٹ کروی یہ то human rights commission کا معاملہ human rights کا معاملہ تھا یہ یعنے پرام civil court ہو یا personal law کے ریپورمز ہو یہ اصل میں human rights کے معاملے کیوں نہیں لے گے human rights commission نے کیوں نہیں لے گا مائنورٹیز کمیشن، مائنورٹیز الوالد ہیں ساری مائنورٹیز کی طرف سے اپوزشن ہے یہ نفاؤن سیون کوڈ کا کرسٹینز کی طرف سے بھی مسلمز کی طرف سے بھی پارسیوں کی طرف سے بھی تو کیوں نہیں مائنورٹیز کمیشن کو کیوں نہیں فرق کر دیا وہ اسی لئے کہ ان کو پتا تھا کہ سب سے سیف جو کوڈ سم ایکشن ہے وہ لا کمیشن میں اس کو لے جانا ہے ہم اپنی اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کرتے ہیں بہت مشہور انگریزی کے مسئل ہے آپ لوگ یقینا جاتے ہیں کہ where there is a bill there is a bill I keep saying that in India or the government if there is no bill where there is no bill there is a survey so یہ نفاؤن سیفیل کوڈ کے ایشن سروے کروانے جب مسلمانوں نے کے ریزرویشن کا ایشو تھا اور الیکشن سر پر تھا اور الیکشن جیت کے جب آگئے تو جو مینی فسٹو میں لکھا تھا کہ ہم ریزرویشن دینے کی کوشش کریں گے اسے پورا کرنا تھا تو اس کا بول کرنے کے لیے رنگنات مشہور کمیشن بنا دیا رنگنات مشہور کمیشن بنا دیا وہ ہی پرسنل لوگ پیشو نیشنل مائنورٹیز کمیشن انیس سو اٹھکٹر میں بن گیا تھا کتنے سال ہوئے آپ خود جو حساب لگا رہی تھے آج تک کسی گورنمنٹ نے کانگریس کی گورنمنٹ ہو یا دیو گوڑا جی کی گورنمنٹ ہو جس میں جس پیرٹ میں ہم تیور من بنائی گئے تھے اس کے تب دیو گوڑا جی کی گورنمنٹ تھی نہ انہوں نے نہ اس سے پہلے کانگریس کی گورنمنٹ نے نہ موجودہ گورنمنٹ نے ابھی کانگریس دس سال تک پر حکومت پر کر کے گئی ہیں مسلم لا کا کوئی ایشو یا کسی بھی مائنورٹیز کا کوئی ایشو پرسنل لا کا مائنورٹیز کمیشن کو کبھی نہیں پرک نہیں کیا گیا یہ سب تضاد ہیں یہ کانفلیٹس ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو نوم کو نہیں معلوم ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیگل جیٹرلیسی بہت زیادہ ہے ہماری اس سو سائٹے میں تو ہم نے آپ کو جونی شریف سکریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے مجھے پانچ کیسے زائد ان کی اصلیت بتا دیئے لا کمیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اصلیت بتا دیئے اب تھوڑا سا آپ کو مسلم لا کے بارے میں ہمیں حق نہیں ہے ہمیں بالکل کوئی حق ہمارا تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی جیسے اب آپ نے کہا تھا کہ اپنی بات پیش کرنے کا تو ہم سب ہی کو ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں اس کو کسی مستنسٹینڈ مت کیجئے کوئی تعلیل نہیں ہے کوئی اپنے بارے میں کچھ بتانے کی خواہش نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر ایسی ہنڈی اور اردو میں بات ہونی چاہیے اگر یہ ہم سے کہتے تو ہم کسی فریونسی سے عربی میں بھی بات کر سکتے دیں فارسی میں بھی بات کر سکتے دیں کیونکہ ہمیں دونوں زبانوں پر عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر اچھی خاص گرفت ہے بتا آپ کو یہ رہیں کہ ہم نے اسلامی قانون یا مسلم پرسنل لوگ اسے کہا جاتا ہے انگریزی کی ترجمہ سے نہیں پڑھا ہے انگلیش ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھا ہے ملہ کی محمد ان اللہ سے نہیں پڑھا ہے نہ اول انڈیا مسلم پرسنل لوگ کی کمپینڈینوں اسلامی لوگ مجموع قوانین اسلامی سے نہیں پڑھا ہے ہم نے اسلامی لوگ کو پڑھا ہے قرآن پاک سے سہائے ستہ سے حدیث مستند حدیث کی کتابوں سے فطح کی مستند کتابوں سے قرآن شریف کے نجانے کتنے ترجمے کتنی زبانوں میں ہم نے پڑھا جائیں لیکن پھر بھی مسلم لوگ ہم زبان نہیں ہو سکتے ہیں مائنورٹیز کے حق میں کوئی بات کہیں تو سبان اللہ مسلم پرسنل لوگ کے بارے میں کوئی بات کہیں تو انہیں کیا حق حاصل ہیں ویہے کونے بولنے والے لیکن بہران ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو مسلم پرسنل لوگ اس ملک میں سوسائیٹی میں آج ناپذ ہے یہ اسلامی قانون ہرگز نہیں ہے مسلم پرسنل لوگ اور اسلامی قانون میں بہت پر اسلامی قانون وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں جو قانون لکھا ہوا ہے اس کے مطال جب ہم آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی قانون دنیا میں ہے ہی نہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ٹوٹل ڈسٹورشن ہو چکا ہے اور اس ٹوٹل ڈسٹورشن وہ خدای قانون کہا جاتا ہے خدای قانون سمجھا جاتا ہے آپ یقین کریں کہ پورے قرآن میں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ سورے ہیں سورتیں ہیں اور چھہ ہزار تین سو گیارہ آیتیں ہیں اور اس میں کہیں بھی تلاف سلاسہ تین تلافوں کا کوئی انڈائنٹلی بھی کوئی ذکر نہیں اور یہ بھی عجیب تماشا ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تلاف تین دفعہ تلاف دینا ناجائز ہے بے دلت ہے کچھ تو حرام بھی پہتے ہیں لیکن اگر کوئی کہتے ہیں تو تلاف تو پڑھ گئی ہی نا یہ پڑھ گئی نا مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا بلکل ایسے کیسے پڑھ گئی تلاف پڑھنے کیا مطلب ہوتا ہے تو ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک پروسیجر تھی کوئی تلاف یقیناً انشین ہندو لوگ کی طرح سے پران تلاف کی فیسلیٹی کو ڈینائی نہیں کرتا پرانی کے لاؤ بڑا پریکٹیکل لاؤ ہے اور جس زمانے میں آیا تھا اس زمانے میں اتنا پریکٹیکل لاؤ لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کوئی اور لوگ تو تلاف کا پروسیجر تکا گیا عورتوں اور مردوں دونوں ملی بالکل یہ بات غلط اور جھوٹ ہے کہ قرآن میں عورتوں کو تلاف دینے کا کوئی حق نہیں ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بات جو حقوق تو ہیں ان کا دسٹارشن کر رہے گئے عورتوں کو مردوں کا غلام بنا دیا گیا ہے کہ اگر عورت غلام لینا بھی چاہے خود سے لینا بھی چاہے تو اس کے لیے بھی مرد کی منظوری چاہیے جب قرآن میں یہ ہرگز نہیں لکھا جس کو خلا کہا جاتا ہے عورت کا جو خلا کہا ہے وہ اگزیکلی وہی ہے جو مرد کا طلاف کہا بات سے اتنی سی ہے کہ مرد طلاف دے دیں تو اس کے خلاف بیوی جو ویگر سیکس ہے وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتی وہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتی مرد کے ساتھ کہ نہیں تم طلاف نہیں دے سکتے تمہیں سونا مڑے وہ میرے ساتھ رہنا مڑے وہ نہیں کر سکتی لیکن مرد یہ کر سکتا ہے اگر عورت کہے دے کہ مجھے طلاف چاہیے مجھے نہیں رہنا ہے تمہارے ساتھ تو مرد اس کو ضرورتستی کر سکتا ہے اس لئے یہ برویجن رکھا گیا ہے قرآن میں بھی کہ اگر کسی عورت نے خلاف کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن اس کا مرد جو ہے وہ اسے اس کا شوہر جو ہے وہ اسے پریشان کر رہا ہے اس کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کے اپنا نکاح کروا سکتی ہے اس بات کو کہانا تھا کہ شوہر کی مرضی پر مناثر ہے پہلے شوہر کہے کہ ہاں اے تیار مطلع کے لئے یا قاضی کی مرضی پر مناثر ہے یہ بات بالکل غلط ہے خلاف میں جسائیسیو وائز عورت کی ہے بی بی کی ہے بی بی کہتی ہے نہیں رہنا ہے تو نہیں رہنا ہے نہ کوئی شوہر صاحب اس میں کچھ کر سکتے نہ قاضی کی عدالت یا اور کوئی عطالت اس میں اپنی طرف سے اجل کر سکتی ہے مطلعہ صلاح صاحب کے بارے میں آخری بات کر رہے ہیں بہت دیر ہو گئی مطلعہ صلاح صاحب کے بارے میں یہ تو ہم نے آپ کو بتائی دیا کہ پران میں کبھی نہیں ہے اور کہا یہ جاتا ہے صحیح بھی ہے تاریخی واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے دوانے میں یہ اس طلاح کو نافذ کیا گیا تھا اور کیوں نافذ کیا گیا تھا کیسے نافذ کیا گیا تھا یہ کوئی نہیں بناتا اس کی تاریخ نہیں پناتے اور یہ تو ملت کا ہماری پتانہ روال ہے قرآن میں پولی کے بھی کہ اجازت ہے لیکن شرطوں میں ساتھ ہے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اجازت جو ہے وہ تو قانون ہے اور جو شرطیں ہیں وہ تو اخلاحیات ہیں اس کو ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے کس نے ان کو یہ تقریب کرنے کا حق دیا کہ یہ قرآنی مرالیٹی ہے اور یہ قرآنی لوگ ہے یہ انفورسیبل ہے اور یہ انفورسیبل نہیں ہے یہ ہاں قرآن میں تو نہیں لیا ہوا ہے کسی کو اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو حضرت عمر کے زمانے میں یہ طلاب سالہ سال کو خلیفہ دون نے نافذ کر دیا پہلی بات یہ کہ کوئی آرڈر نہیں کالا کوئی فرمان نہیں شکیا کہ ہمیشہ اسے ہی ہوگا اس زمانے میں خلیفہ جہدی بھی ہوا کرتا تھا خلیفہ ہی جو ہے وہ سپریم مورڈ کا درجانہ کرتا تھا کچھ مردوں جنہوں نے طلاب 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 کہہ دیا اپنی بیوی سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کی کچھ نہیں کی تھی چاہے شراب کے نشے میں کی ہو یا پسے میں کی ہو بعد میں بچتا رہے تھے چاہتے سے کہ اس کو طلاب ہم واپس لے بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا ان عورتوں سے خود برا ہے راست کے بیوی آپ کے رہتی ہیں انہوں نے کانوں پر آتھ رکھے کہ ہم ہر گزرز مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تو خلیفہ نے فرمان ساتھ لگیا کہ اس شخص نے قرآن کی خلاف ورسی کی ہے اس لئے اس کو کوڑے لگائے جائے عورت نہیں رہنا چاہتی ہے اس لئے طلاب کو نامز کرنی ہے یہ پانچ یہ چھے کیسے میں یہ بہت جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر نے علاوہ کر دیا تھا اس لئے طلاب سلاسہ ٹھپل طلاب بدر تو ہے ناجائز تو ہے گناہ تو ہے لیکن گناہ سلاسہ آپ کو مسئلہ وہاں دیکھا لیکن یہ ذلتی میں تو طلاب پڑ گئی عورت جو ہے اس کے لئے حرام ہوگی اب یہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو استغفراللہ وہ اور پہلے کسی اور کے پاس جائے کسی اور کے ساتھ شادی کریں اس کے ساتھ رہیں کم سے کم ایک رہ پھر اس سے طلاب لیں پھر عدد کریں اس کے بعد اس قرآن کے ساتھ شادی ہو سکتی اس کی لئے آپ کو کوشش کریں گے مختصر آپ کو اصلیت بتا دیتے ہیں کہ ہے کیا اسلام سے پہلے عرب میں یہ عام روایت تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاب دیتے تھے اور پھر وابس کر لیتے رجوع کر لیتے یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا عددد کا تصور اس وقت بھی تھا اسلام سے پہلے اور یہ تھا یہ انٹر کے میڈنٹ نے طلاب نافذ نہیں ہوتی تین مہینے کے پر انٹر کا وقت ہوتا ہے آج طلاب تین مہینے عدد ہونے سے پہلے ویڈر کر لیتے بیوی مجبور ہے اس کے ساتھ رہنے کے لئے چاہے رہی ہے نہیں چاہے رہی نفرت تلاغ دے تین مہینے کے اندر اندر ساری زندگی دوستو ہی کرتے رہے ساتھ ہائی ڈس ڈس ڈبائی یہ بہت مرگول مشملہ تھا ربوں کا فران نے اس پر بابندی لگائے کہ آپ نے ایک تلاغ دی ہے ایک تلاغ آپ نے تلاغ فلاغ استعمال کیا تین مہینے تک آپ کی تلاغ حابل نہیں ہو آپ جائیں تو واپس لیں اگر آپ تین مہینے تک واپس نہیں لیے تو تلاغ حابل ہوگی لیکن اگر عورت راضی ہو تو آپ اس کے ساتھ نکاح سانی کر سکتے ہیں براہ راست جائرے کوئی حلال 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 کچھ نہیں اگر مرام نہیں وڈرا کیا تین مہینے کے بعد آپ اس عورت کو رہنا چاہیے اپنے ساتھ تو اس کی منظوری چاہیے اگر وہ تیار ہے تو اس کے ساتھ تین نکاح کر لیجی دوبارہ نکاح کر لیجی اس کے ساتھ نئے نکاح نام کے ساتھ لیکن بس اس کے آگے نہیں اب آپ کوئی جازت نہیں مل سکتی تیسری بار زندگی میں کبھی بھی دینے کی یہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے کی بات نہیں کبھی بھی آپ نے زندگی میں اگر تیسری بار عورت کو طلاق دی تو اب آپ نہ تو اس طلاق ویڈرا کر سکتے اور نہ اس عورت کے ساتھ نکاح عورت 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 کو تین بار طلاق دی کی ان کے شعور نے تین مختلف لقتوں پر سال دو سال تین سال کے پر سے ان کے دوسرے شعور نے بھی ان کو طلاق دی دی یا دوسرا شعور مر گیا دوسرا طلاق دی دون زمان ہے بہت آسان تھا پھر آج بھی آسان آج اور جو اس کا پہلا شعور تھا وہ راضی ہے اس سے پھر سشانی کرنے لئے اس کی بھی مرضی ہے عورت کی بھی مرضی ہے تو یہ کر سکتی ہے یا نہیں یہ رسول اللہ کے سوال بیش کیا گیا رسول اللہ نے بہت اعتزار دیا جواب وہاں سے آئے اور اوپر سے کچھ جو نہ بات دوسری آئے ناظر لئے کہ اگر اس عورت نے بیچ میں کسی اور سے شادی کر گی ہوگی تو یہ اپنے پہلے مرض کی تین طفق علام دی ہوئی عورت تو ہے نہیں یہ دوسرے شعور کی بیوہ ہے یا اس کی متعلقہ عورت ہے تو اس کے اوپر وہ پابندی نامل نہیں ہوگی اب اگر یہ چاہتی ہے دب سے اور اس کا شعور بھی چاہتا ہے تو یہ لوگ پھر سے نکاح کر سکتے ہیں یہ اصلیت ہے حلال بتائیے آپ کس بہتر ریزنیبل ریشنل قانون ہے جس کی دھنجیاں ہوا کر رکھ دیں گی یہ قانون جس کو حلالہ کا نام دیا جاتا تو میری ہماری ناقص رائے میں جو صحیح سلامی خانون ہے جو صحیح تاریخ ہے لاؤ کمیشن نے جو کیا ہے اس کی سپریم پورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو صحیح اصلیت ہے جو صحیح تاریخ ہے اور اصل میں جو مصل لاؤ ہے جو ان چیزوں پر جس کے خلاف نے زیاد ہو رہا رہا کہ پولی گی پولی گی میں اگر ہم نے آپ پتا ہی کیا کہ پولی گی اسلام سے پہلے پولی گی میں آم تھی ایک شخص کے کانس پتہ نہیں کتنی کتنی میری بیڑیاں ہونی تھی قرآن نے پابندی لگائی ایک دم سے قرآن اگر کہ دوسری شادی کری نہیں سکتے تو کوئی ماننے والا نہیں تھا وہ تو سپریم کوٹ نے بھی کہ دیا یہاں کہ کوئی ہندو جو ہے اگر مہری ہے اور وہ مذہب بدل کے مسلمان دوسری شادی کر لیتا ہے تو دوسری شادی نابد نہیں ہوگی وہ وای ہے سپریم کوٹ نے بھی کوٹ مانتا سپریم کوٹ کے اس بھوکم کے بعد وہ حریانہ کا سٹیمنٹ چیف منسٹر چندر محمد بن گیا اور اس نے شادی کر لیا یہ سپریم کوٹ کا آرڈر آنے کے شہ سار کے بعد ہوگا تو اگر اس تم آنے میں اگر سی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسری شادی نہیں کرتی اس لئے شرائط لگ گئی پہلی بات یہ کسی حالت میں چاہت دوسری یہ کہ اگر تم بیویوں کے ساتھ برابری کر سکتے ہو تو اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لئے صرف ایک نکال جاتے سکتے یہ پران نہیں آرہ تو کون برابری کرتا نہیں یہاں یہاں تو پولیگیمی برابر کے ساتھ ایک ہی مرد کے ساتھ خوشی خوشی ایک ہی چل کے نیچے رہ رہی یہ اسلام کا تصور ایبولی کے لگ یہ کہاں ہے ہمارے ہاں تو مسلمان ہو یا ہندو دوسری شادی یہ بھی کرتے ہیں یا پہلی بیوی سے نکال لیا جاتا ہے اگر اس کے بعد دوسری شادی کرتی ہے اب ہم پہننز کے الفاظ کے مطابق یہ حرام کام لیکن اس حرام کام کی بات اس کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتا چکہ کلاب میں ملت ہے ناجائز ہے حرام ہے اس پر بابند نہیں لگ سکتا ہے فالی گیوی کی جو شرائط ہیں ان شرائط تک کنا آخر نہیں دیا جا سکتا کھلے چھوٹ ہونی چاہیے یہ سب اس ملت میں برا ہے اور ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس میں کبھی کوئی صلحہ نہ جائے ہم تو کس کھیت کی ملی ہیں بڑھ بڑھ بہ گئے اس تکیہ اللہ مہد بار کی جیسی شخصیت اپنی ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ ان آپ کو ان کی جو نہ صرف ہے ان ہی کانس لگت بات مدراز سے نے کہا جاتا ہے اس میں بہت کچھ ملت ہی ہے ان کی شائعری بھری پڑی بھی ہے مسلم پرسنل لوگ کے reform اور اس میں جو ڈسکورشن بھائے اس کو روز کرنے کی کوشش ستری پڑے گی میری نگاہ نہیں سوے کوف ہو بھگداد یہ کیا ہے کوف ہنبی سکول آف بھگداد ہمولی سکول آف سمبولیزم ہے کریں گے اہل نظر بستیاں نئی آبار میری نگاہ نہیں سوے کوف ہو بھگداد یہ اللہ میں اقلال کرو رہا ہے اور اس طرح کے وقت ہوتا تمہا آپ کو پچاس شیل سنا سکتے سرسید کے مشورے سے ان کے حکم سے ان کے رفیق کا علیہ حالی نے مسجدہ سے حالی لکھی بھری پڑی ہوئی ہے ان چیزوں کے خلاف احتجاج سے جو ہو رہا ہے کہ آپ نے قرآن زمانے کی جو کتابیں ہیں جو رسول اللہ کے ویسال کے تین سو مرس بات کرامیں لکھی گئی تھی ان کو آپ نے خدا یہ قانون سمجھ رکھا ہے سلف لکھ گئے جو قیاس اور گمہ سے صحیفے ہیں اُترے ہوئے آسماء سے مولانا حالی کہہ رہے ہم نے لیکن اللہ معیقبال جب تک زندہ رہے ان کو گالیا پڑھتی رہی کو خود کے وطوے لگتے رہے اور اب اللہ معیقبال رحمت اللہ لے لکھا جاتا ہے مولانا حالی کا بھی یہ ہوا مصددس حالی کے جو خالق تھے جن کے خانباز کے گھر میں آپ لوگ اس وقت تشریف فرما ہیں انہوں نے مصددس حالی لکھنے میں قلم توڑ دیا کیا ہوا کچھ نہیں معاشرہ وہی کا وہی ہے بلکل یہ سمجھے کہ اگر سکریم کورٹ نے مفادمات میں مظلوم لڑکیوں کے فیور میں حیصلات کر بھی دیا لاؤ کمیشن نے اپنے قویسٹن پیر کے جواب نے لاؤ یقصہ سیبل کورٹ کے فیور میں ریپورٹ دے بھی دی اور گورنمنٹ نے آفیس بھی کر دی تب بھی کچھ ہے جس کو جو کرنا ہے وہ اس مجھ میں وہ کرتا رہے جائے اور اسی لئے بہت سیریس معاملہ ہو رہا ہے آپ لوگ تھوڑا سا حسائلے تھے کہ کوشش کرتے کرتے جب تھک گئے تب پچاس باون سال تو ہو چکے ہمیں معاملات پر اسی اقصر کی ناشایستہ گفتگو کرتے ہوئے جس کو ناشایستہ کہتے ہیں لوگ اس طرح گفتگو کرتے پچاس سال 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 ہم نے بھی یہ ٹائگر لیا تھا کہ چھوڑو اکبر الہابا جی پتہ آپ کو سنا کہ اپنے بات پتب کرتے ہمارا عمل اس پر یہ بہت دنوں سے رہا اب ادھر کچھ دنوں سے لوگ پیچھے پڑھیں کہ کچھ بولو کچھ لکھو کچھ دوبارہ شروع کی ہے برنہ پرسوں سے ہم کچھ نہیں کرنا جائیں برنہ اکبر الہابا جو سردکیت کے بہت بڑے مخالف تھے ان کی بہت تنثیر کیا کرتے تھے ان کا یہ قدہ حالی نے دکھاتا کہ اتنی تباہی آرہی ہے قوم میں لیکن قوم سو رہی نہیں لیتے کروٹ بگر رہے کشتی پڑے سوتے ہیں بے خبر رہے کشتی یہ پسند سے حالی تیت لفظ اس کی طرح بھی اشارہ ہے کہ قوم سے غافل رہو تو تانے حالی سنو قوم سلام موسیم ہمارے ایک مجھے جائے جیسے ہیں ہمارے سمجھیں جائے جائے ہمارے انسان بخلی محاولتا ہمارے ہمارے انسان کو مجھے بڑی روز اور روز مجھے جائے مجھے آپ کو اچھا ہمارے ہمارے اتراج جو ہمارے ساکتے ہیں موسیم موسیم موسیقی 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 آپ کو کہتے ہیں کہ ایٹی پرسن سے زیادہ جو پاپولیشن یہاں ہی ان لوگوں کی ہے جو ہندو میرے جائے سے گورن ہوتے ہیں تو آپ اس کو ریپیڈ کر دیجئے اس کی جگہ سپیشل میرے جائم جو ہے نائیٹین پٹی پور پا با سب گورن آفیس کر دیجئے اس کے بعد آپ کو یہ کہنے کا ہم ہوگا کہ مسلم اور کرسچن اور وارسی بھی اپنا پرسنل لوگ چھوڑ دیں یہ تو کھلی بینصافی بلکہ ڈھٹائی ہے کہ نہیں مجورٹی کمیونٹی کا لاو جو بھی ہے لیڈ اور نو لیڈ یہ چیف جسٹیس اپ انڈیا جسٹیس چنگچو جنہوں نے شاہ بانو کے بزایا تھا جنہوں نے شاہ بانو کے بزایا تھا بہران جو سوال آپ نے کیا ہے یہاں کامن نولیج ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو یہ ایکٹ پاس ہوا تھا شاہ بانو کے سوال جو ایکٹ پاس ہوا تھا مسلم موردوں سے بتایا مسلم ویمین پروڈکشن اپ رائیس او ڈیوٹس ایک انڈیا لتیخیو پرس کے بعد انڈیا لتیخی برسوال جیسٹیس اپ انڈیا لتیخیو پرس کے بعد جبکہ دانیان جلدی بھی سب اللہ کو بیارے ہو چکے تھے اور انہوں نے جو ڈیسائیٹ کیا ان کا ڈیسیجن یہ ہے کہ اس ایک نے شاہبانوں کے ججمنٹ کو سپرسید نہیں کیا بلکہ اس ایک کا انٹرپٹیشن اور اپلیکیشن جو ہے وہ شاہبانوں کیس کے شاہبانوں ججمنٹ کے تابع ہے اس ایک کو اپلائی نہیں جائے گا وہ انکانسٹیٹوشنل نہیں ہے اس کو انکانسٹیٹوشنل نہیں ماتے خوڑنے کا لیکن اس کو انٹرپریٹیٹوشنل نہیں کرتا اور اپلائیشنل نہیں کرتا اس کو انکانسٹیٹوشنل نہیں کرتا تو شاہبانوں ججمنٹ کے بعد جو ایک بنا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد بہت سارے کیسے دور آگئے آپ نے شمی معارض انگیس کا صرف کیا ہے وہ ہمارے ہمارے اپینین پر بیسٹ ہے اس میں کورٹ نے کہہ دیا کہ جس کی برضی ہو کرنیل پروسیجر کورٹ انڈر میں مینٹیننسٹی کرنے کی نہیں جائے جو بھی ڈیوورس بومن مسلم ڈیوورس بومن چاہتی ہے وہ اس ایکٹ میں جانے کی کوئی ضرورت سکتی ہے وہ چاہے دیائرٹوشنل میں جا سکتی ہے جس میں پہلے جائے کرتی تھی جس کے اوپر انہا بڑا ہنگامہ ہوا تھا شاہبانوں جس کی بیسٹ پر وہ قانون پاس کروایا گیا تھا اب موجودہ قانون یہ ہے کہ کوئی مسلمان عورت چاہے تو ٹرمینل پروسیجر کورٹ کے انڈر میں مطلق آورا ہے جو ہے وہ چاہے تو سی آر پی سی کے انڈر میں مینٹیننس کلیم کرے کورٹ سے اور چاہے تو اس آئٹ کے انڈر میں کلیم کرے مینٹیننس اددہ تک محدود نہیں رہے گی اس وقت تک ملے گی جب تک کہ وہ عورت کی دوسری شادی نہیں ہو جاتی یا وہ خود اس قابل نہیں ہو جاتی کسی طرح سے کہ وہ اپنے کو مینٹین کر سکے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے شاہبانوں میں بھی دیا تھا اور شاہبانوں کے اس فیصلے سپریم کورٹ نے دانیا اللہ تیشی کے کیس میں بلکل صاف کر دیا اس قانونی پوزشن کے اور شمی معارہ کے کیس نے تو ٹرپل طلاق کو ابولش کیا ہے اس امانس ابولش ہے نا ٹرپل طلاق شمی معارہ کیس میں یہ ہوا تھا ایک صاحب نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی خڑے خڑے طلاق دے دی کمرے میں بیٹھے طلاق دے دی یا پتہ نہیں ٹیلیپون پر دے دی یا موبائل پر یا ایمیل سے طلاق دے دی تو اس نے پھر بچاری نے طلاق کو چینل نہیں کیا آج کی مسلمان لوٹیوں شاعر آبانوں اختران کی طرح سے چینل نہیں کیا وہ تو اپنے میٹیننس کا آپ لینے گشتی کہ شوہر نے طلاق دے دی تو مجھ سے میٹیننس کو جبارے جائے میٹیننس رہنے گئی تو شوہر صاحب نے اس کی مخالفت کی کہ میں تو اسے طلاق دے چکا ہوں میں اس کو میٹیننس کا حق ہی نہیں تو وہ ہوا جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھوانے گئے ماف کروانے گئے تو روزے گلے پڑھ گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ کی مذہبی کتاب قرآن قریب میں طلاق کا ایک پروسیجر لکھا ہوا ہے آپ ثابت کیتے کہ آپ نے وہ پروسیجر فالو کیا اگر آپ نے وہ پروسیجر فالو نہیں کیا تو طلاق کو ہم نہیں مانتے وہ آپ کی پیوی ہے ہوئی نافذ ہی نہیں آپ ثابت کیجے پہلے کہ آپ نے وہ پروسیجر فالو کیا وہ پروسیجر واقعی پران میں ایک طلاق دیجئے جو ہمارے پوری بتا چکے ہیں تین مینے کرنے چاہیے ویڈرو کر لیجئے نہیں ویڈرو کیا ہے بعد میں نکاح کر لیجئے اگر چاہتے ہیں اور اب دوبارہ طلاق مت دیجئے اس کو کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نردی طلاق سب سے زیادہ اگر ناپسندی رہما لیجئے تو مت دیجئے اسی طلاق آپ کے رسول اللہ کے آتے ہیں ان کی ہر حدیث کو ماننا اپنا فرض سمجھنے تو یہ بھی مانیے کہ ناپسندی رہما لیجئے دوبارہ دلاق مت دیجئے اور اگر کبھی پھر ایسی نعبت آگے اس لیجئے پھر آپ تین مینے میں چاہیں تو واپس لیجئے نہیں واپس لیے عورت تیار ہے تو دوبارہ طلاق نہیں کر لیجئے یہ پروسیجر تو قرآن میں لکھتا ہوا ہے اس کے بعد اگر آپ نے بیچاری عدد وظلوم ہورا تو اس کو آپ نے تیسنے سے پتہ آر دے جی تو بات پتم ہوگی تو آپ ثابت کیجئے کہ آپ نے یہ پروسیجر فالو کیا ہے تب ہم آپ کی طرح آپ کو مانیں گے نیکو نہیں مانتے ہیں یہ شمی مارا کا فضلہ ہے شمی مارا کے بعد چار کیسے روڑا آگئے ربال بانوں اور تین اور کیسے چار بانوں چار بلکل تو بھائی قانوناں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون بدل جا رکھتا ہے یہ قانون دہاں لوگ سب جانتے ہیں تو طرح کے سلاسہ تو سپریم کورٹ کے حکم سے یہاں ایبالش ہو چکی ہے اس کے آئے نہ لوگ جانتے ہیں اس کو نہ کوئی ماننے کو تیار ہے نہ کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے شمی مارا کے ججمنٹ کو کرتے ہیں لوگوں نے پڑھا ہے اور اس سے آگے سن لیجئے ڈلی ہائی کورٹ کی جسٹس بدر دررےز احمد صاحب مسلمان فارمر سابق پریسیڈنٹ اف انڈیا جسٹس فخر الدین علی احمد کے بدر دررےز صاحب نے بلکل صاف اپنے فیصلے میں لکھا ہے مسرور احمد کا فیصلہ ہے دوہزار آٹس کا جس کو جہنہوں دیکھ لیں اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہندوستان میں تین طلاقوں کو ایک ہی مانا جائے گا بلکل حکم احساب لیکن نہیں عدالت کی فیصلے فیصلوں پر تو عمل کے ہی نہیں جا سکتا عدالتوں کو تو کوئی استحقاق ہی نہیں ہمارے پرسنل لاؤ میں اندرکیت کرنے کا وہ تو خدای قانون ہے اور خدای قانون وہ نہیں جو قرآن میں لکھا جو ہم بتا رہے ہیں وہ قرآن خدای قانون ہے یہاں کے سواب کے جواب عدالت تو سب فرائے سبورے کر چکی ہے اس ملک میں عدالت کی فیصلے تلاف سلاسہ ناپس نہیں ہوتی ہے وہی ہم آپ سے کہہ رہے سے عدالت تو پہلی فیصلہ کر چکی ہے اب اگر قانون بھی بن جا گا تو اس سے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں ہوگا ہمارے بزرگ کیا ہی ناپس ہو جاتی ہیں جنہیں تین تلاف پہ ناپس ہو جاتی ہیں گناہ رہے لیکن ناپس ہو جاتی ہیں اس نے گناہ تو کیا لیکن تلاف پہ پڑ گئی گا کوڑے لگوانے کی بات نہیں کریں گے کوئی جو حضرت عمر نے کیا تھا اس کی کہیں کوئی بات نہیں ہوتی پہلے کوڑے لگوائیے اور پھر عورت سے پوچھے حضرت عمر نے اس کو ناپس کروا دیا تھا وہ اس لیے کہ عورت نہیں چاہتی تھی ساتھ رہنا بیوی بی رو رہی دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں مہل بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے کسی دوسرے سے نگاہ رہا اس کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں کیا مذاہب ہو رہا ہے اپنے مذہب اپنے پرانے باپ اپنے رسول پاک کے ساتھ ہم لوگ مذاہب کر رہے ہیں میں نے اپنے پرانے پاک کے ساتھ رہے ہیں پہلے ہی دینا چاہیے تھا شور مچ رہا ہے پورے ملک میں ہمیشہ مچتا رہتا ہے پہ پرسنل لوگ ہمارے مذہب کا حصہ ہے وہ پرسنل لوگ جو یہاں نافذ ہیں دسٹارٹڈ پھرانک لوگ اس کو ہم پرسنل لوگ کر دیں وہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور دستور کے تحت کانسٹویشن کے انڈر میں ہمیں مذہبی آزادی ہے اس لیے آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے یہ ہی تو کہا جاتا ہے نا اب آپ جو دستور کے تحت مذہبی آزادی ہے اس کی حد سے قطم سے سن لیجی آرٹیکل ٹوئنٹی پائی جو بکلہ حضرات ہیں وہ دو پانندہ لوگوں تو جانتے ہی ہیں آرٹیکل ٹوئنٹی پائی میں ریلیجیس فریرم کر رہا ہی تھی آگیا فندیمنٹل رائی بنیادی حق شروع کہاں سے ہوتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی پائی میں چار کلاوز ہیں پہلا کلاوز جو ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے ٹوئنٹا پہلے chacun 의atoire پڑی کھی لیجیس کی لیدی ہے اس کا پڑھنٹی پہلے عص pes کیا کھر محجم کوشف بحراج پہلے جو ہونگ جوți کو vraiتا ہے اسی کا پہلے محجم کوش دوسر کلی ہے جوφ تح regions کی لیجیس کی لیجیس کی لیجی ویسے کوشش دور کلی ہے پہلے کھر خودے دوسر bagus جلوانٹھے بیائے شروع ہم زیب کی تھی centers آج من Bernaysia غرد پہلے willing جروں سے کیեاهło ہے کو stanہ کو حمکات کرتا تھا. حلی حلالی ٹھیکی رہا کیوں گے. مجھے المفورد کرتے ہیں مجھے فرامان ٹھیکی رہے پر رہا کیا فرمکہ با رہا کیا فرمکہ بھی اینسان اندرہ کیا جو ملکہ برین یا شکی گیا تَسیم جو ملکہ بھی ایتن نہیں لکہ تو ہمارے ہاں کھلے آم کھلی چھوٹ نہیں ہے مذہبی آزادی کی مشروع تازادی ہے ابھی ختم نہیں کی بات یہ پہلا کلاک ہے وہی جیسے آرٹیکل 44 لوگوں نے نہیں پڑھا ہے آرٹیکل 25 بھی کسی نے نہیں پڑھا ہے بس وہی کوئے کے پیشے بھاگ رہے ہیں کہ اس میں تو رسول اللہ پروٹیکٹڈ ہے بھی کہاں پروٹیکٹڈ ہے آگے سن لیجے اس کا سیکنڈ کلاک کلاک کیوں کہتا ہے کہ اس آرٹیکل میں لکھی کوئی بات nothing in this article article 25 nothing in this article will prevent the state from introducing social reform یہ بڑھت ہے class 2 article 25 class 2 اس آرٹیکل میں کوئی چیز اس آرٹیکل میں لکھی بھی کئی کوئی باگ مانے نہیں ہوگی social reform ضروری social reform جو گورن کارے گی وہ کرنا اس کے بار کارے شکرات this are a clause activities of a financial social political economic nature traditionally associated with religion will not be treated as part of religious سب آرککل 35 کے کلاوز پڑھا کے سنا ہم نے آپ کو نکرلی کوڑ کر رہے ہیں اس ہی ان کے بار سے کانسکیفر کے ہمارے نہیں ہیں اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ subject to these conditions every citizen will have a fundamental right to process and practice اپنے مذہب کا امیدہ رکھنے کہا اور اپنے مذہب کو practice کرنے کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کی practices کیا گیا ہیں کیا آپ کے مذہب کی ار practice constitutionally protected اس کا جواب Supreme Court of India نے اپنے اٹھارہ پیصلے دیا آج تک اٹھارہ پیصلے ہیں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے کہ only those religious practices for every community not only for Muslims for every community only those religious practices are protected by this provision which are essential to the religion which are essential according to the dictates of that particular religion آپ کدہ کلی بذائیے triple طلاب calling any are there essential practices dictated by our religion یہ لکھاؤ گا ہے کہ صلاب ضرور دینی تین طلاب پی خود تو آپ خرام اور نا جائز آپ کو بتاتے ہیں essential practice کیسے ہو گئی ہے اور اگری کے لئے تو اتنی شرائط پران ملے گی ہے اجازت دی گئی ہے essential practice تو نہیں تو کوئی بھی essential practice پران میں protected نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی جب تک کہ وہ essential non essential practices یا کم سے کم جو بیدت ہوئی ہے جس کو بیدت ہمارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہ بیدت ہے وہ تو نہیں protected تو triple طلاب تو بہران بیدت ہے یہ تو خود مانا جاتا ہے اس پہ کسی کو کوئی افترات نہیں ہے اور پھر آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں خالی خانبی مسلوان تو نہیں ہے ہندوستان کے سارے مسلوان 100% خانبی نہیں ہیں اہلِ شیعہ اہلِ تحلیبی ہیں شیعہ حضرات ہیں اہلِ حدیث ہیں ان حضرات کے مسلح میں triple طلاب بالکل نا جائزت ہے بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں کوئی اجازت نہیں کی جائزت ہے اور پھر دنیا کے اذنیں ملکو بن ارب ملکو بن ایک سعودی عرب کو چھوڑ دیں باقی تمام ملکوں میں بالکل طلاب کو ایک طلاب مانے جانے کا خانواں پجبہ فتوہ نہیں یہ لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ فتوہ منگا لیجے مدینے سے مکہ سے ڈمیشن سے اور غاہرہ سے فتوہوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ملکل صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہاں ایسا ہوا ہے کیونکہ فتوہ فتوہوں کی بات نہیں ہے یہ خانواد بنایا وہاں کے وہاں کے ملکوں کے constitutions کے اندر میں جو پارلیمنٹس ہیں وہاں کے دلوں نے پاکمان بنا کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تین طلابوں کو ختم نہیں کیا صرف یہ پاکمان بنایا کہ تین طلابوں کو ایک پاکمان بنایا مانا جائے گا اس میں تمام ارب مولک ایک سعودیہ لیڈیہ پاکستان بانگلہ جیش اندونیشیا یہاں بلوین شریلنگ کا غذا بھی شامل ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سببسانہ ہے چھوٹ ہے کبھی کوئی اپور نہیں ہوا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں اپور بے ہوا ہے تو اس کا ہم سے کیا مطلب ہمارے پاس تو قرآن ہے تو ان کے پاس تو قرآن نہیں یہاں قرآن آیت اور ان کے پاس قرآن نہیں ہمارے پاس تو قرآن اور قرآن کے مطال ہمارے بزرگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کئی کہتا ہے یہ صرف ہم ہی بتاسکتے ہیں تو پھر تاؤں نہیں مانتے کہ دسطوت کے قونسцуberg کیا کہتا ہے وہ ہم بتاسکتے لكن نہیں جو quran کا قانون ہے اس پر بھی تو بھی اپس افتارتی ہے انڈیا کی quanسца اور انڈیا پہ حلاؤいるہ انڈیا ہی بتائیں گے کہ ہمارا پرسناللالو استخد aumento پرسنالالو کا کس کی پرسنالالالو تو ہندو پرسنل لاکھاں یا مسلم پرسنل لاکھاں کسی پرسنل لاکھاں کونسٹیوشنل ایڈیا میں دائریک اور انڈائریک کسی پرسنل کا کوئی پروٹیکشن نہیں بلکہ جو مذہبی آزادی جو سوال جا کہ مذہبی آزادی کے پروڑنی آئیٹ بلکی فائر اس میں مرکبت ساتھ کر دیا گیا ہے کہ سوشل لپول من کے پوری آزادی ہے تیار ہے حکومت کو ریلیشن سبیلیم کے وہانے سوشل برقابس تو بہت نہیں جا سکتا اور پھر کامن سینس کی بات یہ بھی تو بتائیے یہ تو بلکل کامن سینس کی بات ہے مگر مشکلی ہے کہ ہمارے ہیں کامن سینس اس ناٹ کامن یہ تو بڑا مسئل ہے کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اگر برقابسنل بھولنکٹہ پرنکشن ہوتا ہے کامن سٹیوشن میں تو بھی یونی فارم سیولورٹ کا پرویشن کیسے ہوتا یہ تو بلکل مختلف پرویشن ہیں اس میں کیسے پرویشن آ جاتا تو ایک کمپرومائز کی بارتی ہے۔ یہ ریفارم سیوٹ کوٹ ایک 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 سٹروک افن ایک لاہ نہیں بنا دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر وہ سب کے اوپر نافذ ہو جائے پرسنل لاؤس کا کا مجھا ہے۔ لیکن پرسنل لاؤس کا ریفارم ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آرٹکل 25 کی جو شرائط ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ والے چیکٹر میں ہیں جو لازمی ہیں گورنمنٹ کے لئے۔ ڈائریکٹیو پرنسپل یہ ریفارم سیوٹ ڈائریکٹیو پرنسپل میں ہیں جو لازمی ننگی ہیں۔ فاکریت کو ڈائریکٹیو اس کی ہے۔ صرف آرٹکل 25 کا نام لے جیسے آرٹکل 25 کا نام لے جیسے آرٹکل دیکھا گیا ہے۔ اور اس کے بار کو جانتے ہیں کہ پروٹیکٹر ہے گے نہیں آپ کا ٹریپل سلام پروٹیکٹر ہے گے نہیں؟ پاکوالیگی نہیں جیسے وہ ہی ہمارے کا پروٹیکٹر ہے گے نہیں؟ کامی جنگ؟ ہمارے کا پروٹیکٹر ہے گے آپ چاہے پیر کریں جیسے آرٹکلس پروٹیکٹر ہے؟ چیئے پروٹیکٹر ہے؟ پاکوالیگی نیستے کے لئے ب Schülerترکل بلے کا محاول ہے جب دو اور تین ایک ساتھ لئے ہیں طبیف بات اید انہوں نے کہی ہے اگر ام نیم کو بلد نہیں سندھا کے انہوں نے یہ کہی ہے کہ ای مسلمہ spouse that can marry اید انہوں نے اس کے لئے میں اجازہ اس کے لئے خوابی کو محبن اتفیارا ہے وائف تو دوسری ماریج کر رہی نہیں زندگی جب تک کہ اس کے پس حضبن زندہ ہے یا وہ اس کو طلاب نہیں دے گا پہلی شادی کے رہ دے گا عورت تو دوسری شادی نہیں کر سکتی مرد کر سکتا ہے لیکن عورت کی منظوری یا اس کی شرائط یا کن مجبوریوں کے تحرے یہ جائز ہے اس کی تو کوئی بات کر رہی نہیں ہے اب آپ یہ پوچھائیں وائی جو آپ کا سوال یہ ہے وائی سبیٹ بھی اپلائی یہ سوال کس سے کرنا چاہیے تو آپ کو بھی جانتے ہیں کن لوگوں سے کرنا چاہیے ہم سے کرنے سے کیا پیدا ان سے سوال کیے جانتے ہیں میں جانے میں لے اس پاڑی میں جس طرح جس طرح لگو سر آپ نے جو قرآن کے حوالے سے طلاب کل آرے میں بتایا اور یہ ہر طرف سے سلی جا رہی ہے قرآن کو رہے ہیں ایک سکرکی کی طلاب کو تھی طلاب نہیں مانی جاتی ہے لیکن علماء اور مہتیان حضرات کو رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے کچھ ایتری سکول افتار ہے ہمدھے شاپری مالکی اور یہ چار سکول بھوڑ کے اتباق ہے کہ ایک سکیٹنگ میں ایک سکیٹنگ میں ایک سکیل طلاب دے دی جائے گی تو وہ طلاب ناپیز ہو جائے گی اس سکول افتار کے حوالے سے جو ہمدھوں کی بیچ میں جو کنفیزن ہے اور علماء خاص کرکے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کی باق کر رہے ہیں کہ ساری سکول افتار اتباق رکھی اس میں کوئی بردو بردل نہیں کر سکتے ہیں یہ سوال آپ کا جو ہے وہ بنیالی طور پر یہ ہے کہ ہمیں کسیس کو فالو کرنا ہے سوران کو یا رسول اللہ کی وفات کے دو سو، دائی سو سال کے بعد جو ہنبی فقا اور ہنب شاپی فقا اور ہنبلی فقا تو یہ جب یہ تبہ بنے تھے یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں بن گئے تھے رسول اللہ کی وفات کے دو چار سال دس سال بعد بھی نہیں بنے تھے ان میں سب سے پرانا پھر پیانہ بھی ہے جس کی تاریخ رسول اللہ کے دنیا سے پردہ برمانے کے ایک سو ساٹھ برس بار یہ مسلک آیا اور جناب یہ لوگوں نے یہ مسلک بنائے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کی بھی تو سن دیجئے امام افو حنیفہ ساری زندگی کانوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے رہے کہ خدا کے لئے میری کہیں بھی بات پر بلائنڈ لیو اپس پر فالو ہمت کرنا میری کہیں بھی بات کو خود قرآن کو سمجھو برس لوگ دیکھو اور پھر فیصلہ کرو اگر تم سمجھتے ہو کہ میری رائے قرآن کے مطابق ہے تو مانو نہیں تو ایسے مد مانو امام شاہدین ساری کھنے کے لئے ہم لوگ دلڈا لے گی پیچھے پڑھے گی کہ نہیں کہ جو امام ہے ابو حنیفہ نے کہی چاہیتی ہے بس وہ ہمارے لئے قانون ہے اور جو قرآن نے لکھا تو قانون نہیں ہے ہوا کری چاہر مسلم ہوگی اگر کلتے پاک ہے تو ہے تو تو اسے کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کے تو الفارس کو سام ہے طلاب مار رہتام طلاب صرف دو دفا ہے اور دو دفا حساب نہیں طلاب طلاب نہیں پوری زندگی میں آپ دو دفا حساب کو طلاب دے کے واپس لے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تھا ورنہ تیسری بار دیں گے تو بات ختم ہو گئی یہ حکم کیلئے سے یہ آپ کے اوپر ہے قرآن کا حکم مان لیجئے یا اس کو جسے یہ لوگ امام ابو حنیفہ کا اس میں بات بتاتے ہیں یا امام شاہدین کا بات بناتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں ابو امام ابو حنیفہ نے بھی یہ کہا تھا کہ زمانے کے مطابق قانون میں تبدیلیاں کرنا ضروری ہو جاتا ہے اس لئے آپ ہماری بات کو محبانے جب کبھی کوئی مسئلہ آئے خود چھان بھی لیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری عزائز وہ صحیح ہے فرانچ این مضالح ہے تو آپ محبانی نہیں محبانی یہ جو چار مسائلہ ہیں یہ کہ پوری زنیاں اسلام کے ٹھلیزار ہیں جیسے ہم نے رہی پر عزیز کیا تھا یہ اتنی بڑی بات شیعہ مسلمان ہوئی ہے لیکن ہمارے تو ہمارے تو بدوے ہیں کوئی پوری کتابیں لکھی گئیں اس بات کے برکے شیعہ مسلمان نہیں پر سنال راپورٹ میں شیعہ وائس پردلیٹ اسمائلیش کے جاروکی پورا وائس پردلیٹ کیوں اور پانون صرف پانون پانون کی پانون پانون کی پرسنال راپی بات ہوئی تو پانون پانون وہ کاری بیت راپ کیا اسی لئے تو مجھبور ہونا آئی ہی آگے انہوں نے آدھے جہای شیعہ مسلمان لوگ کو خلق بنا لیئے یہ آپ کی مسلم ممبرز ہیں آہ خاتون مسلم ممبر وہ کسی ممبر کی لینی ہے کسی ممبر کی بین ہے کسی ممبر کی لادر کسی خیبہ ہے کسی گولی ہے تو وہ تو وہی باتی ہے رہی جو آپ لوگ کر رہے ہیں کسی عورتوں نے بھی آجز آگے اپنا ایک الگ پرسنل لاؤ بورڈ بنا لیا اولیج یا ویمنز پرسنل لاؤ بورڈ اولیج یا چھیا پرسنل لاؤ بورڈ اور اس بات کو زیادہ قبلی سکے نہیں ملی ہیں بریلی حضرات کے حفاظ ہے انہوں نے بھی اپنا ایک الگ پورڈ برانے کی تیاری گرد لی تھی مگر بات ہی لوگوں نے کسی طرح اندو سمجھا ہو جا کے منا دیا کبھا کوئی لوگوں کو منا دیا پرسنل لاؤ کانسل بھی تو ہے پرسنل لاؤ کانسل بھی تو ہے پرسنل لاؤ کانسل وہ کہاں ہیں دلنے میں آئے ہیں کہ جو بابری مسجد کے جو علم بردہ ہیں لفر یا کی رہاں ہیں لیکن ایک دلکس بھی طرح آپ کو یہ لے رہے ہیں کہ کنجروں سے خبر آ رہے ہیں مگر بات ہی لوگوں نے ایک آل اندیا ہندو پرسنل لاؤ بورڈ کرنے والا ہے کہ جب ہم کتنا شکدہ مچا رہے ہیں تو بھائی وہ کیوں نے مچا رہے ہیں جو بھائی تو مجارٹی میں ہیں ایکی پرسنل لاؤ بورڈ کیوں کیا جا رہا ہے کچھ دن سے یہ خبریں گرش کر رہے ہیں آل اندیا ہندو پرسنل لاؤ بورڈ کرنے والا ہے بہت بہت شکریہ خبری بھائی سلام آپ نے بہت ساری مالوں کا آنگی میرا نام منجل بکتر ہے اور میں دو بارمنٹ پر کٹی میں مکنو پر ہوں آپ نے یہاں دو بار کہی رہی سعودی عرب میں تین طلاق نافی ہیں اس کے علاوہ اپنے کا حضرت عمر کے دور میں بھی یہ نافیز ہوا تھا اور آپ نے کسی بات یہ کہی جو جس میں تعداد ملتا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں دکھر نہیں ہے شاید آخری خدوہ جو تھا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حجت اللہ یا حجت اللہ کہتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے درمیان تین جیزے میں چھوڑے جاتا پہلا قرآن اگر قرآن میں کوئی چیز ملتی ہے تو اس پہ عمل کرو اس میں نہیں ملتی ہے تو ہماری جو باتیں ہیں یعنی حدیث شریف اس میں ڈھوڑو اور اس میں بھی نہیں ملتی ہے تو صحابہ کرام کی جو رائے ہیں اس پر عمل کرو یہ کہا تھا تو حضرت عمر میں کیا حدیث میں یا صحابہ کرام کی رائے میں اس طرح کی چیز ملتی ہے جس میں تین طلاق نافذ کیا گیا ہے میرے خیال کہ حضرت عمر نے ضرور کچھ دیکھا ہوگا تبدیز تین طلاق جو ہے نافذ کی گئی تھی اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حرمین میں نو رکار نماز ترابی پڑھی آتی تھی لیکن حضرت عمر نے بیس رگال سے کیا جو آج ہندوستان میں بھی اور حرمین شریف میں بھی نافذ ہے تو کیا حضرت عمر نے تین طلاق منافذ کیا اس کو ہم نہیں مانکتے ہیں پہلی بات تو معذرت کے ساتھ جائز کر دوں کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ خطبہ حجیط الودا میں رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ بات تین جیل نے تمہارے درمیان چھوڑا جاتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے حجیط الودا میں رسول اللہ سے صرف ہی دھو روایا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کو فالو کرنا کبھی گمراہ نہیں آپ نے جو بات کہی وہ بھی دوسری بات ہے رسول اللہ کے صحابی حضرت معاذ بن جمل یمن میں دے جا رہے تھے وہاں کے فرما روا بنا کے رسول اللہ کی زندہ ہی کا آپ نے ایک بری بات سننے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنی بات کہنا ہے کہتے ہیں جواب نہیں ہے تو بات سنیے پہنے جواب سنیے ہوں حضرت عاز بن جبل رسول اللہ کے زمانے میں یمن جب فتے ہوا وہاں جیت بناتے ہیں قاضی بناتے ہیں تو رسول اللہ سے ہم سے پوچھا ہے کہ تم موحدہ بات کا فیصلہ کیسے کرو جواب دیا ہے اللہ کی قطاع پہ مطابق اور اگر اس میں جواب نہیں ملا رسول اللہ نے پوچھا تو انہوں نے خواہیا آپ کی سنیے کی مطابق اور اس میں بھی جواب نہیں ہی جاتا تو انہوں نے اپنے صحابتی سے فیصلہ کروں میں اجیش کے ہاتھ کروں یہ وہ بات ہے جس کو آپ حجب خطبہ حجب مطابق ملا ہے اس میں نہیں گئی یہ بات ہے کہ رسول اللہ کے مدینہ تشریف رکھنے کے یمن مدینہ ہوتا کہ اس میں کی بات ہے یہ تین ہے بہرحال میں تین مدینہ اس کا ذکر ہے جی یہ جت الویدہ میں تین چیزیں چھوڑے ہیں نہیں ذکر ہے آپ نے اسے مطابق لے گی اس کا عربی میں اصل مطابق جو ہے ہم سے لے گی یہ اب اس سے بتا دیئے اگر ہے تو یہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہوگا رسول اللہ نے خطبہ حجب مدینہ اور جو آپ کہہیں کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تو کہیں کچھ پڑھا ہوگا تو کیا یہ عمر نے جبل نے جگہ تھا تو اس کی بات پہ اللہ کے رسول نے کوئی جواب دیا جی ہم نے جواب دیا کہ اللہ ہمارے اس ساتھی پر رحم فرمائے جس نے صحیح جواب دیا یہ حدیث کے اطوال یہ جواب دیا تو انہیں اشتہار پر مہار لگا دی کہ اشتہار دیا جا سکتا ہے ان معاملات میں جہاں قرآن میں سے مدد نہیں ملتی جہاں حدیث خاموش ہے قرآن خاموش ہے مدد لی جا سکتی ہے علماء اکرام علماء وقت حضرت سکتے ہیں حضرت وہی تو کیا تھا حضرت عمر اس ساتھ کوئی بھی کر سکتا ہے اب کس بحث میں تو دیکھئے ہم نہیں جا سکتے ہیں کس بحث میں ہم نہیں پڑ سکتے ہیں کم سے کم ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں لی جا سکتے ہیں ہمیں کوئی دعویٰ نہیں مجتہار کرنے کا لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب تو سن لیجئے حضرت عمر کے زمانے میں نہ تو احادیث کا کلیکشن ہوا تھا نہ کوئی فقاہ مرتب ہوا تھا انہوں نے تو اپنے ڈسکریشن سے فیصلہ فرما دیا تھا کیوں فرمایا تھا اس کی تفصیل ہم بتا چکے ہیں یہاں سے ابھی یہاں پہ کہ عورتیں نہیں چاہتی رہنا نہیں چاہتی یہ نہیں کہ عورتیں چاہتی بھی رہنا اور تب بھی انہوں نے کہتے آگے نہیں طلاب نابد ہو ایسا نے اس کی تاریخ قوللی بہت سپسکر تاریخ خدای کرنے والے ایسا نے اس کی نظر تاریخ بہت ساریخ اس کی نظر تاریخ یہ تفش کرتے ہیں کہ سامسین اس جسمنٹ اینٹاری اس منائلیٹی تو اس کا پیسر کرنے والے یہ پونٹ ہوتے ہیں بچہ یہ اس کے دیتا ہے تو آپ نے یہاں اپنی اپنی کتاب اپنی تکر خورتے کے بھی تمام کتابوں میں جہاں پڑا آجیس کے ساتھ کیا ہے مصرح میں اپنے 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 از کلانی کی سپڑت آئیو اے نامنوئی کی شکلوں سے مو سب میں انہوں نے آجیس کی بنیاد پر بھی اس کو ثابت کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ساتھ اپنے از آجام کا واقعہ اکیہ ہے اور اس کے لابن نہیں ہے اور اس کی بات یہ ہے کہ آپ نے ساتھ میں یہ بھی جوڑا سے پڑی گئنی کے مطالب کہ وہ اس لیے لیمٹ کیا گیا تو اگر ایک بار میں ختم کر دیا گیا ہوتا تو کوئی اس پیامل نہیں کرتا اب بہت سے ایک مسلمان کے مجھے کے لیے اپنے آپ کے بہت خطرناک بات یہ لگ رہے لیے کہ آپ ایسا انزام لگا رہے ہیں کہ اگر ایسا حکم دیا گیا ہوتا مگر ایسے خیل آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ حکم دیا کیتا ہے مگر تعلیق کی شہاہ دنے لیے ہی ہے کہ جب شہراب کا حکم ہوا وہ باقیہ ہم سر پرسپرس پڑتے ہیں تو اس میں ایک دین مجھے کو دین مجھے کیا اب ان لوگوں پہ یہ حضور دکارہا کہ کتاب وہ نہیں کرتے یہ اپنی جگہ اور دوسری بات یہ کہ آپ یہی تیسل نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی میں یہ نہیں پڑھنا ہے قرآن میں کہ اب پہلی گہل میں اس لیے کا راہم کہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کا کہا منٹھا ہے تو آپ سمجھے دیں تو یہ اسپوروں کا جو تضاد ہے کہ جس اسپور کی بنیاد پہ ہم اسی ریورٹ کے سمکید کریں وہی اسپور جب اپنے مطابق نظر آئے تو اس پہ آمل کرنے شروع کرتے ہیں اور ایک اور چیز کو آپ نے کہی کہ اپنے سمجھنے کی جاناں کے بعد ہے کہ اپنے سمجھنے والا ہی جو ہے ابھی زمان میں اپنے سمجھنے والا اور صرف قرآن تک اپنی سمجھ کو محسوس رکھنے والا جتنے اس طرح کیاستر تندیمات ہیں جو سوال آپ نے فرمایا ہے یہ آپ کا ہی سوال نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کا اس ملک میں یہ سوال ہے جو آپ نے فرمایا ہے آپ حضرات اپنی رائے پر قائم تھے آپ کے پر کوئی اپنی رائے نہیں ٹھوک رہا ہے ہم جو صحیح سمجھتے ہیں وہ ہمیں کہنے کی جو آپ نے فرمایا ہے وہ آپ اپنی جگہ سمجھئے لیکن ہم آپ کے تہیے جواب دیں نہیں ہیں کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں نہ آپ ہمارے تہیے جواب دیں اپنے اپنی مرضی ہے آپ جو چھیک سمجھتے ہیں کیجئے یہ ہم پہلی کہہ چکے ہیں کہ کوئی ریفارم آنے والا تو ہے نہیں مطلب نہیں آنے والا ہے تو آپ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے السلام سلام موطوشتی اس مجھے 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 اس 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 موسیقی 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 ہمارک کرتے میں اسے کٹی کرتے ہیں جی جناب یہ شاید زیادہ وزاہت کے ساتھ یہ بات نہیں کہنے کہتے جو آپ نے فرمائی ہے اب آپ سے اسے عرض کر دیتے ہیں کہ Uniform Civil Court کے بارے میں جو کچھ کہا جا جا ہے جو اس کے مطلب سمجھے جاتے ہیں all that loose, irrelevant irresponsible talk about Uniform Civil Court that is the biggest hurdle on the way of reform of personal law necessary reform of personal law but if Muslim law کے لئے ہم reform کی باتیں نہیں چٹے ہم تو یہ کہتے ہیں original Quranic law is to be restored what Muslim law requires is not reform Hindu law requires reform Parsi law, Christian law requires reform Muslim law does not require reform it requires restoration of unadulterated pure Quranic law that is the solution Uniform Civil Court کی باتیں کر کے ہی یہ سمجھ لیجئے آپ کے شروع سے ہی سرکاروں کا یہ موقف رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ یا تو اپنے personal law کے جو distortion تمہارے ہوئے ہیں یا تو ان کے ساتھ پڑھے رہا ہو اور یا Uniform Civil Court accept کر لو جہاں کسی personal law کے کسی مسئلے کے بارے میں کچھ گفتگو شروع ہوئی Uniform Civil Court ہم نے کہا آپ سے خود کہا تھا کہ عادتاً گورنمنٹ جو جب ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے کوئی آئلی مقدمہ کسی فیملی لوگ کے معاملے میں کوئی مقدمہ پورن میں جاتا ہے تو اس کے جواب میں ہم 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 ہاتھ سلوے پورٹ کے بات ضرور کرتے ہیں اور عدالتے بھی کرتے ہیں ججز بھی ریجوڈیسٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں بات Uniform Civil Court کی اور Uniform Civil Court کے بارے میں یہ جو خودشہ ہے کہ اگر ہم نے آج ٹرپل طلاف کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دے دی گورنمنٹ کو یا والی گیمی کے بارے میں اجازت دے دی دی تو کلیونے فالسفل کوڈ ناکس کرنے کی کیونکہ خودشہ صحیح ہے بالکل یہ بالکل صحیح ہے اور اسی خودشہ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اس بات کے لیے عوام اس بات کے لیے تیار نہیں ہو پاتے کہ قرآن کے اوریجنل لوگ کو ریسٹور تک کرنے کی بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جو چل رہا ہے بھائی اس کو ویسے کلنے دیجئے اور پھر اس سے کچھ اور آگے جا کے بہت سے خیر مسلم ہندو حضرات بلکل کھل کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو قانون بنا تھا سن پچ پن چھپن میں پارلیمنٹ نے بنایا تھا ہندو میری جائٹ سر سے چین ایٹ وغیرہ کہ وہی یونی فارم سیول کورٹ بن جائے گا اور اس سے زیادہ ان کانسٹیٹوشنل کوئی پرسنل لاب یہاں نہیں ہے اس ملک میں ہمارا جو قانون ہے جس کے مطالق یہ شکار مچیوی ہے کہ اس میں انیقوالیٹی ہے اور جنڈر باعث ہے اور پریجوڈیسز انٹی بیمنٹ پریجوڈیسز ہیں وہ پارلیمنٹ نے نہیں بنایا وہ تو چودہ سال پہلے ہزار سال پہلے کا بناوا قانون ہے تو آپ نے جو قانون کانسٹیٹوشن نافذ ہونے کے چھے سات سال کے بعد بنایا تھا اس کو تو پہلے درست کر لیجئے اس کے بعد بات کر اس کی کی جائے یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اللہ مہم بال کے الفاظ میں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سجادے گلگل کی تو اپنے پہرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے اور یہی بتایا ہے کہ جو اس کے پرسنل نومیٹ پردال کے پریجنس ہیں پریجنس ہیں اور درہ سوال ہے کہ شاوانو کے سوئے سپرے پریجنس ہیں اٹرلین کیا تھا انٹینلیس کے داموں سے کیا وہی ڈسٹورٹیڈ اس نے پرسنل نوم کے خلاف کیا تھا یا ایتفل تو اسلامی لوگے اس کی خلاف وہ سپرے پریجنس ہیں بہت سے لوگوں نے جو سوالات کی ہیں اس کے جواب میں میں ایک بات ہم تینہ چاہے رہتے ہیں اب کہہ دیتے ہیں کہ دیکھئے آپشن کے ہونے پرسنل نوم کے حاملے میں لگتا ایسے ہی ہے آثار قرائن یہ ہی ہے کہ دو ہی آپشن ہیں یا تو آپ اگر کوئی مان لیتے ہیں کہ یہ قرآن کی مطالب صحیح نہیں ہے وضوانا بھی جاتا ہے تو آپ خود اس کے لئے کچھ کیجئے اس پر خود اس کے لئے اور ٹھام کریں ورنہ عدالت جو ہے وہ تو اگر برسنل لور کے حساب سے نہیں تو پھر کانسکیویشن کے حساب سے ریسائد کریں گے کانسکیویشن کے پرویجانس کو اور جب تلاب کے طریقے کو دلتی تو تضادت ہوئی تو پھر عدالت ریسائد کریں گے اس کو آوائد کریں اس کو آوائد کریں گے آپ خود پوچھ کیجئے یا عدالت کو ان لائنس پہ کرنے دیجئے کہ یہ بات کیونکہ میں اسلامی قانون کو بتا رہا ہی ہے اس لئے ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں جو کہ عدالت آپ جو فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ ہمیں یہ بتائیے اور ہم نے شاہ بنو زمان کیس کے زمان کیا ہی کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے ہمیں کوئی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ تین ماہ عدد کے گزر گئے اس کے بعد مینٹیننس نمکہ دینے کی کہیں ممانعت ہے قرآن نے یا کسی حدیث میں کبھی رسول اللہ نے قرآن نے لکھا ہے کہ عدد کے بعد اگر طلاع دینے والا شہرد نبی کو نمکہ دیبت وہ حرام ہوگا یہ پرانہ نے لکھا ہے گئی یا کسی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نمکہ نہیں دینا ہے حضرت نے حضرت نہیں دینا ورنہ ہماری سنت کے خلاف ہوگا یا رسول اللہ کوئی ایسی حدیث کوئی اگر آپ بتائیے تو پھر کل صحیح لیکن ایسا تو نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ تین مہینے کی تر جو فرس کی گئی تھی حضرت کے لئے obligatory کی گئی تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ان تین مہینے کے اندر عورت کو دوسری شادی کرنے کے افتیار نہیں تھا اور عرب معاشرے میں شدہ ختم ہوتی عورت کی دوسری شادی ہو جاتی تھی اس لیے اس کے بعد مہینٹیننس شوہر سے لے رہی کی ضرورت نہیں رہتی وہاں یہ ایک عام بات تھی آج طلاق بھی کل دوسری جگہ شادی ہوگی آج بھی ویسی ہے معاشرہ آج بھی عرب معاشرے میں یہ ہوتا ہے لیکن اس ومانے میں تو بینکل یہ ہوتا تھا کوئی بھی عمر ہو کوئی متعلقہ عورت عرب دین بھی عورت بیشی نہیں رہتی تھی اس شادی ہو جاتی تھی لیکن عددت کے درمیان کیونکہ شادی نہیں ہو سکتی تھی اس لئے عددت کے درمیان عددت کے بیش میں شوہر کو نمکہ دینے کا مینٹیننس دینے کے لئے فاغن کیا گیا وہ عددت کو جو پیریٹ تھا وہ مینمم تھا میکسیمم نہیں تھا اور نہ اس کے بعد مینٹیننس دینے کی کوئی ممانیت تھی کوئی منایت کی ہوگی سر برکوشل یہ ہے کہ اس طرف یوں نے یونیپونگ تیبل کوٹ ہے یونیپونگ تیبل کوٹ ہے وہ اس لئے کی ہمیں لاغو کرنے ہیں کہ ہم پہ بہت سے کھل کو دھاٹا ہوگا یا کوئی پارٹی کا ہی ان کا کوئی کوئی خونسن ہے کہ ہم کو ہی دھاٹا ہوتا ہے اور اگر اگر اینکہ کبھل کوٹ لاغو ہوتا ہے تو کیا اتتے ان کے اندر ہنچے کر سکتے ہیں اور جو ریزان پتنے لئے ان کے اندر ہنچے کر سکتے ہیں سمجھ نہیں ہے آپ کے سوال دو بارہ تھوڑا سوال سمجھ میں آگئی اس کے آگے والی سمجھ میں یہ ہے کہ اگر یونیفارم سیل کوٹ لاغو ہو ہی جانتا ہے تو وہ سوڑی کوٹ ہے تو اس طرف گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیا آتھا ہوگی سر اور اسٹیٹ اس کے اندر آج کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ کھاٹا تو ہو گئی کھاٹا یہ ہو گا کہ ابھی جو آپ کے لاؤز ہیں وہ لاؤز یونیفارم سیل کوٹ نہیں بنیں گے ہرگز نہیں بنیں گے تو آپ اگر یونیفارم سیل کوٹ بنے گا تو کوئی دوسرے خانون ہوگا تو آپ بھی ہاتھ دھوئیے اپنے پرسنل لاؤز ہیں ایک تو یہ گھٹا ہوگا اور دوسری بلکل کلیر بات اور سن لیجے ہندووں میں جوائن فائملی کا سسٹم ہے ٹیکسیشن لاؤز میں جوائن فائملی ریکرگنائز ہے ہندووں میں جہاں جوائن فائملی ہیں ٹیکس جوائن فائملی پہ لگتا ہے جس کے دس میمبر ہوں پندرہ ہوں سولہ ہوں سترہ ہوں باقی لوگوں میں انڈیویجولز بے لگتا ہے ان فرادی ٹیکس لگتا ہے فائدہ کس کا ہے کس کا فائدہ ہے آپ کو سوچ لیجے اور اگر یونیفارن سیبی کوڈ آتا ہے تو یا تو پھر یہی جو ریدیوز رید ہے جوائن فائملی کے ریدیوز رید ہے چیکس کے ریدیوز رید ہے یا تو پھر سب کو ان کا فائدہ لیجے پھر یہ سوچ راکی ہے تو سب کو دلی تو گورنمنٹ دیلی پای کی بڑا کھٹا ہو جائے گا ان کا ریدیوز ریدیوز بہت لاؤس ہوگا تو پھر آتی سوچ راکھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ہردل ہے جوائن فائملی تیکسیشن جو کہ ہمارے سیکیولر کنٹری کے انکم ٹیکس میں گولنیٹس ہے کہ اگر آپ اندو ہے تو آپ کی فائملی پہ ٹیکس لگے گا اس لیم ہے تو آپ فائملی کے ہر میمبر پہ الگ الگ ٹیکس لگے گا اس لیم ہے اس لیم ہے اور دوسرے آن تو اندو سراغ کی سمجھتے ہیں کہ ان کا جو لاؤ ہے 1555 اس لیم نے نہیں پڑا کبھی نہیں پڑا کوئی فالو کرتا اس کو اس میں ابھی دوہزار کوانچ میں امینمنٹ کر کے بیٹیوں کو آپ دیا گیا ہے کوپاکسنر بن لے گا مانتے ہیں آپ کون مانتا ہے ایک فائملی آپ کے پاس جو میں میں بیٹی کو پاکسنر مان لیا گیا پھر اندر دس سال ہو دیا ہے آنم تو اس کی پڑھے رہے ہیں سر اس میں بھی پرسناللہ نے ادھر چک کر دیا ہے اندو پرسناللہ یہ ہوگی تو شوہر مالک ہے اور بار میں اگر بڑی ہوگی تو بیٹا دیکھے کہ حکم کی بابت ہے اور جناللہ تو یہ تھا تو اس میں حسطر شیف تو کیا ہی کور میں نے اور وہ کونسٹیوشنل پورا کیا اپنا یہ ایک بنایا ہے پھر بھی وہ ایٹ بھی نافذ ہے وہ نافذ ہے بہت نافذ ہے بہت نافذ ہے ابھی جنڈر ایکواریٹی اندو لوگ میں ہی زیادہ ہے مسئل لوگ کے بہتر دیتے ہیں اتری تھرڈ پارٹی کوئی سامنے رکھے سلاف دیتے ہیں کہ مصلاب حسمنٹ بائی کے سلال علاوائیت کوئی اور انسانی ہونا چاہیے شیعہ علاو جس کو ہمارے بہت بڑی مجارٹی ہماری سننی ہے وہ تو نہیں مانتے اس کو شیعہ علاو میں طلاف اورل نہیں ہو سکتی بغیر گواہوں کے نہیں ہو سکتی بغیر مشتحد کے نہیں ہو سکتی مشتحد جو شیعوں کے مولوی حضرات ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں کوئی عالم آئے گا آپ کو سمجھائے گا کہ آپ طلاف مدد ہیں آپ پوچھ رہے ہیں کوشش کرے گا مسالیات کی نہیں تیار ہوں گے دیکھے گا بلکل مجبوری ہے تو پھر طلاف نامہ تیار کرے گا ریٹن اس کے پر دونوں کی مرضی لے گا گواہی ہوگی اس کے اوپر کم سے کم دو لوگوں کی گواہی ہوگی اور خود اس عالم کے دست خط ہوں گے تب طلاف ہوگی یہ شیعہ پانون ہے اور سنی ٹائمنگ کس چیز تین بار کا تو ریکاغنیشن ہے ہی نہیں اس میں شیعہ لوہ میں تو تین بار تلافہ کو تو آنے ہی نہیں جاتا بالکل لیکن ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں آپ کو اب اور زیادہ شیعہ لوہ کے بارے میں مطبوچھئے برنہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ہم شیعہ ہونے والے ایک طرف یوپی ایکشن کا انانسویٹ ہو اور دوسری طرف یو سیسی پر دسکشنز ہونے لگے تو میں تسکیز چاہتی ہوں کہ آپ کھلی بھی بات ہے سرکار کو تو پولیٹیکل بینیفیٹس ہی ہوں گے یا یا یونیفارم سیبل کورٹ نہ ہم کو بنانا ہے اور نہ وہ بنا سکتے ہیں پوسیبل ہی نہیں ہے بلکل پوسیبل نہیں ہے خود پرانک اس میں کانسٹیٹوشن کے اندر میں بہت کانفلیکٹنگ پرویجنز ہیں جس کو یلو یونیفارم سیبل کورٹ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں آسکتا کبھی بن نہیں رہے ہیں ہمیں پوچھنا ہے بات کرنی ہے آٹھ مہینے تک چپ چاہ بیٹھے رہے ہیں آٹھ مہینے کے بعد جب یو پی کے الیکشن آنانس ہوا تو آپ کو یاد آیا یونیفارم سیبل کورٹ یاد آیا تب آپ نے لاو کمیشن کو ریفر کیا لوگوں کو یہ سمجھانے کیلئے کہ بھر دیکھو ہم نے کچھ تو اس میں سٹیپ لیا ہے اب آگے بھی کچھ کریں گے لیکن نہ ان کو کرنا ہے نہ کچھ کر پائیں یہ خالصتاً پولیٹیکل پرپرزس سے یہ کیا گیا اسٹینڈ بدلا ہے جو میں نے کوٹ میں تو پہلے یہ اسٹینڈ دیا تھا لاو منسٹر نے خود یہ کہا تھا ربی شنکر پرشاہ صاحب نے کہ نہیں یونیفارم سیبل کورٹ بڑی سنسیٹیو میٹر ہے اس میں ہم بغیر لوگوں سے بات کیوں کہ جلدی نہیں ہو سکتی ایک طرح سے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہو سکتا یہی مطلب تو ہوا اس کا لیکن ایراد بہنے تک کچھ کہا بھی نہیں آپ ڈیٹس جو ہیں کنفرن کر لیتے یونیفارم کے ایلکشنز اناؤنس ہوئے تھے اس کے تیم دیل کے بعد چار دن کے بعد لہو پرمشن کو ریبر ہو گیا یہ میرن تو لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ یہ مت یقین مانیے جا کر شبہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل پرپوس تھا تو زیادہ والد تو نہیں یہ شبہ